سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ قاف کی ایک آیت اس کی تفسیر میں نے آپ سے شیئر کی اسی طرح سورہ قاف کی چند اور آیات ہیں جو اس آیت آیت نمبر پینتیس سے پہلے آتی ہیں اور ان کا تعلق بھی جنت سے ہے تو آئیے ان آیات کو دیکھتے ہیں اور اس کے بارے میں مفسرین کرام نے جو چند ایک باتیں لکھی ہیں اسے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں سب سے پہلے آیت نمبر تھرڈی ون سے سٹارٹ لیتے ہیں جو جہنم کی ذکر کے بعد پہلی آیت ہے جس میں اللہ عز و جل جنت کا ذکر کرتا ہے اور جنت فالوں کا ذکر تو آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ عز و جل فرماتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعْيْدِ اُزْلِفَتْ نَزْدیک لائے جائے گی کیا چیز؟ الجنة جنت یعنی کہ بہشت للمتقین متقین کے غیر بعید اور ان کے لئے لائی جائے گی اور دور نہیں ہوگی ان سے یعنی جنت ان سے دور نہ ہوگی بہت قریب سے اس کی طرح تازگی اور بناو سنگار کو دیکھیں گے اسی طرح جنت کی آیات کے زمن میں بعض مفسرین اکرام نے اس کا یوں ترجمہ کیا ہے اور اس کے بعد اس کیوں تفسیر بیان کی کی ہے کہ اور قریب کر دی جائے گی جنت پرحزگاروں کے لئے وہ ان سے دور نہیں ہوگی امام عبد بن حمید ابن جریر اور ابن منذر حضرت قطادہ سے بیان کرتے ہیں کہ اُزْلِفَتِ الجنَّة کا معنی ہے جنت کو آراستہ کیا جائے گا اسو سجایا جائے گا اس کے حسن و جمال کو بڑھایا جائے گا ویسے تو جنت سجی ہوئی ہے خوبصورت ہے لیکن ایک خوبصورت چیز کو اگر اور آراستہ کیا جائے تو اس کی حسن و جمال میں اور بڑھائی ہو جاتی ہے امام ابن جریر اور امام بیحقی نے شعب الایمان میں اور حضرت تمیمی رحمت اللہ علیہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس سے اس کی اگلی آیت جو ہے جس میں اووا بن حفیظ کا ذکر آیا جو میں نے پچھلے درس میں بھی آپ سے ذکر کیا تھا پہلے آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتا ہوں پھر اس کے بعد اس آیت پر بھی بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو ہے پچھلی جو آیت ہے اس کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں تاکہ پھر جب ہم آگے بڑھیں تو پھر آگے کی آیت کو دیکھیں تو جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ جنت کو متقین کے قریب لائے جائے گا اور وہ ان سے دور نہ ہوگی یعنی جب ان سے کہا گیا کہ نیک عمل کرو اور گناہوں سے اجتناب کرو تو جنت ان کے دلوں کے قریب کر دی گئی تو بعض نے اس کی یوں تفسیر کی کہ نیک عمل کرنے کی جب انہیں ترغیب دی گئی اور گناہوں سے بچنے کے لیے کہا گیا تو جنت ان کے دلوں کے قریب کر دی گئی اور ایک قول یہ ہے کہ جب متقین جنت میں داخل ہو جائیں گے تو جنت کے مقامات ان کے قریب کر دیا جائیں گے اس لئے جو اگلی آیت ہے اب اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد مزید جو اس کی تفصیلات آتی ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں تو اللہ عز و جل اگلی آیت میں فرماتا ہے حَذَا مَا تُعَدُونَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيظٍ حَذَا حَذَا کا معنی ہوتا ہے یہی مَا تُعَدُونَ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيظٍ اور یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اواب ہو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو اور حفیظ ہو اور اپنی توبہ کی حفاظت کرنے والا ہو تو بعض علماء نے اس کا یوں ترجمہ کیا ہے اور بعض نے کہا کہ یہ ہے جس کا وعدہ ہوا تھا تم سے ہر ایک رجوع رہنے والے یاد رکھنے والے کے واسطے تو بعض نے یاد رکھنے کو کی مزید وضاحت کی اور بعض نے اس کو یاد رکھنے تک مخصوص رکھا بارہ اس کی ذرا تشریح دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی جنت کے جو مستحقین ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں خدا کو یاد رکھا اور گناہوں سے محفوظ ہو کر اس کی طرف رجوع ہوئے اور بے دیکھے اس کے قہر و جلال سے ڈرے اور ایک پاک و صاف رجوع ہونے والے دل لے کر حاضر ہوئے اس جنت کا واسطہ ایسے لوگوں سے کیا گیا تھا تو یہی وہ لوگ ہیں جنہیں جنت عطا کی جائے گی اب یہاں جو الفاظ آتے ہیں اب اس کی بھی تشریح دیکھیں گے لیکن اس زمن میں پہلے کچھ اقوال دیکھ لیتے ہیں ابن جریر نے شعب الایمان میں امام بحقی نے شعب الایمان نے اور ابن امام ابن جریر نے بھی اس کو نقل کیا ہے حضرت تمیمی رحمت اللہ علیہ سے جو میں پہلے آپ سے کہہ رہا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ قول کہ اووا بن حفیظ کے متعلق جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جس نے اپنے گناہوں کی حفاظت کی یہاں تک کہ ان سے رجوع کر لیا یعنی توبہ کیا تو امام ابن جریر تبری جو ہے اس کو تفسیر تبری میں اسی آیت کے زمن میں لاتے ہیں اور پھر امام بحقی شعب الایمان میں اس قول کو لاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا امام بحقی نے شعب الایمان میں حضرت سعید بن سنان سے لیکلی اووا بن حفیظ کے بارے میں یہ قول ذکر کیا ہے کہ جس نے اپنے گناہوں کی حفاظت کی یعنی گناہوں سے بچتا رہا اور پھر ان سے ایک ایک کر کے ہر ایک سے توبہ کر لی تو شعب الایمان میں یہ حدیث آتی ہے جلد پانچ صفحہ نمبر فور ہنڈرڈن تھرٹی ایٹ حدیث نمبر سیون تھاؤزن ون ہنڈرڈن نائنٹی ٹو اسی طرح امام سعید بن منصور ابن جریر ابن منظر ابن ابی حاتم اور امام بحقی رحمہ اللہ نے سنن میں حضرت سعید بن المسیب سے یہ قول بیان کیا ہے کہ اواب وہ ہے جو گناہ کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے پھر گناہ کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے پھر گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ کر لیتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ توبہ کے ساتھ کرتا ہے اب اس بارے میں یہ بات ذہرہ ذہن میں رکھیں کہ جب توبہ کی جاتی ہے تو نیت یہ ہوتی ہے کہ دوبارہ گناہ نہیں کروں گا اور اگر ہو جائے تو پھر توبہ کر لیتا ہے اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ توبہ کی جائے اس نیت سے کہ موقع ملا تو پھر کر لوں گا یہ ڈھونگوا پھر توبہ نہ ہوئی اچھا امام ابن ابی شیبہ ابن جریر اور ابن منظر نے حضرت انس بن خباب رحمت اللہ علیہ سے یہ بیان کیا کہ حضرت مجاہد جو مشہور تابعی ہیں انہوں نے مجھ سے کہا وہ کہتے ہیں کہ کیا میں تجھے اواہ بن حفیظ کے نہ بتاؤ مطلب پھر فرمایا کہ اس سے مراد ایسا آدمی ہے جو وہ خلوت میں ہوتا ہے تو اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے یعنی جب اکیلے میں ہوتا ہے تو اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے پھر اس کے لیے استغفار کرتا ہے امام ابن شیبہ ابن جریر ابن منظر ابن ابی حاتم اور امام بے حقی نے عبید بن عمیر سے بھی اسی طرح بیان کیا ہے تو یہ بھی پھر شعب الایمان میں آپ کو یہ بھی مل جائے گی اسی طرح جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر فور تھرٹی ایٹ لیکن روایت نمبر سیون تھاوزن ون ہنڈرڈ نائنٹی فائی اچھا امام ابن شیبہ اور ابن منظر نے حضرت عبید بن عمیر جن کا بھی میں نے آپ سے ذکر کیا شعب الایمان میں جن کا اسی طرح کا ملتا جلدہ قول ہے ان سے یہ قول بیان کیا ہے کہ ہم اوہ بن حفیظ اسے شمار کرتے تھے جو مجلس میں ہوتا تھا پس جب انہوں نے یہ کہنے کا ارادہ کیا تو کہا اے اللہ میری مغفرت فرما میں اپنی اس مجلس میں درست اور صحیح کام نہیں کر سکا یعنی وہ اپنی کمیوں کو یاد کر کے پھر ان پر استخفار کرتے امام عبد بن حمید اور ابن جریر اور ابن منظر نے حضرت قطادہ سے بیان کیا ہے لکلی اواب سے مراد ہے اللہ تعالی کی اطاعت کرنے والا اور حفیظ سے مراد ہے جو حفاظت کرتا ہے ان امانتوں کی جو اللہ نے اپنے حق اور نعمتوں میں سے اسے عطا فرمائی ہے تو یہ اس کی کچھ اور تفصیل ہے اسی طرح بعض علماء نے پھر اس کی یوں تفصیل کی کہ متقین سے کہا جائے گا یعنی اواب کا جو معنی ہے اس میں انہوں نے لکھا کہ متقین سے کہا جائے گا یہ وہ جزا ہے جس کا تم سے دنیا میں رسولوں کی زبان کے ذریعے وعدہ کیا گیا تھا اس آیت میں اواب کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہے جو گناہوں کو ترک کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو اور اگر شامت نفس سے پھر گناہ کر بیٹھے تو پھر توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرے اور توبہ کو کھیل نہ بنائے حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عطا نے کہا کہ اواب کا معنی ہے تسبیح کرنے والا الحکم بن اطیبہ نے کہا کہ اواب وہ شخص ہے جو اکیلے میں اللہ کا ذکر کرے یعنی خلوت میں امام شعبی اور حضرت مجاہد نے کہا کہ اواب وہ شخص ہے جو اکیلے میں خلوت میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر اللہ سے معافی مانگے استغفار کرے اور عبید بن عمر نے کہا کہ اواب وہ شخص ہے جو ہر مجلس میں بیٹھنے سے پہلے اللہ سے استغفار کرے اور انہی کا قول ہے کہ ال اواب الحفیظ وہ شخص ہے کہ جب وہ کسی مجلس سے اٹھے تو کہے سبحان اللہ و بحمدہ اے اللہ مجھے اس مجلس میں مجھ سے جو گناہ ہو گیا ہے میں تجھ سے اس پر مغفرت طلب کرتا حضرت ابو برزہ اسلمی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس شخص نے کسی مجلس سے اٹھ کر یہ کہا کہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک دوبارہ سننے سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک بہت آسان ہے سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک تو مجلس سے اٹھتے وقت یہ کہا تو اس مجلس میں جو اس سے گناہ ہوا ہو اللہ اس کو بخش دیتا ہے یہ روایت جو ہے سنن ابی دعوت کی ہے حدیث نمبر 4859 اور اسی کو امام حاکم نے المستدرک کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 537 پر بھی روایت کیا ہے اور سنن القبرہ میں امام نسائی بھی حدیث نمبر 10230 کے تحت لاتے ہیں اچھا جو اسی آیت میں لفظ حفیظ ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ قاسم نے کہا جو اللہ عز و جل کی ذکر کے سوا اور کسی کام میں مجغول نہ ہو وہ حفیظ ہے حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا جو شخص اپنے گناہوں کو یاد رکھتا ہو حتیٰ کہ ان سے توبہ کر لے اور قطادہ نے کہا کہ جو شخص اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور ان کے حقوق کی حفاظت کرتا ہو وہ حفیظ ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی احکام کی حفاظت کرتا ہو وہ حفیظ ہے مجاہد نے کہا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی حق اور اس کی نعمت کا اعتراف کر کے اس کا شکر بجالائے وہ حفیظ ہے ضحاق نے کہا جو اللہ کی نصیحت کو قبول کرے وہ حفیظ ہے یعنی حفیظ کا معنی حفاظت کرنے والا تو اب کس چیز کی حفاظت کر رہا ہے اس میں پھر علماء کے مختلف اقوالیں صحابہ کے تابعین کے تو حضرت قطادہ جو شخص اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور ان کی حقوق کی حفاظت کرتا ہے وہ حفیظ ہے ایک دفعہ پھر بتا رہا عبداللہ بن عباس نے کہا جو شخص اپنے آپ کو گناہوں کو یاد رکھتا ہو اور پھر توبہ کرتا ہو وہ حفیظ ہے اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس کا ایک قول ہے جو شخص اللہ کی حکام کی حفاظت کرتا ہو وہ حفیظ ہے حضرت مجاہد نے کہا کہ جو اللہ کی حق اور اس کی نعمت کا اعتراف کر کے اس کا شکر بجالائے وہ حفیظ ہے حضرت ضحاق نے کہا جو اللہ کی نصیحت کو قبول کرے وہ حفیظ ہے حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو صبح کے اول وقت میں چار رکعت کی حفاظت کرے وہ حفیظ ہے تو کتنے مختلف اقوال ہمارے سامنے آتے ہیں النکت والعیون میں جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر 353-354 پر آپ کو یہ تمام اقوال مل جائیں گے تو بہرحال اس آیت کے زمین میں چند یہ تفصیلات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی آئیے اب اسی سورہ کی اگلی آیت کا متعلق کرتے ہیں آیہ نمبر 33 من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب اور جو ڈرا رحمان سے بن دیکھے اور لایا دل ایسا جو رجوع کرنے والا تو اب اس آیت کی تفصیل کے زمن میں بن دیکھے کا مطلب یعنی کہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا تھا جبکہ وہ اللہ سے غائب تھا یعنی دنیا میں تھا اللہ کو نہیں دیکھا تھا یا اللہ کے عذاب سے غائب تھا اللہ کے عذاب کو نہیں دیکھا تھا یا وہ خود غائب تھا کسی کی نظر کے سامنے نہیں تھا دحاق سدئی اور حسن نے کہا یعنی وہ تنہائی میں اللہ سے ڈرتا تھا جبکہ کوئی بھی اس کو نہیں دیکھتا تھا القہار یا المنتقم کی جگہ الرحمان کا لفظ یہاں ذکر کیا گیا ہے یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جہاں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اس کی رحمت کے امید بار بھی ہیں یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جہاں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اس کی رحمت کے امید بار بھی ہیں اور اللہ کی رحمت کو وسیع دیکھتے ہوئے بھی اس کے عذاب سے ڈرتے بھی رہتے ہیں نہ اللہ کی رحمت کو دیکھ کر فریب خوردہ ہوتے ہیں اور نہ گناہوں پر جرت کرتے ہیں کہ بلا خوف و خطر گناہ کریں جیسا کہ بعض لوگوں کا یہ سٹائل بن گیا ہے کہ وہ گناہ کرتے ہیں اور پھر کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تو بڑا غفور و رحیم ہے تو وہ ان چیزوں سے دور رہتے ہیں تو اگر آپ ان چیزوں کو جمع کریں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح امام شعبی اور حضرت مجاہد نے فرمایا کہ عواب وہ شخص ہے جو خلوت میں اپنے گناہوں میں یاد کرے اور ان سے استغفار کرے حضرت عبید بن عمر نے فرمایا کہ عواب وہ شخص ہے جو ہر مجلس میں اور ہر نشست میں اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے اور فرمایا کہ ہمیں بتلایا گیا ہے کہ عواب اور حفیظ وہ شخص ہے جو اپنی ہر مجلس سے اٹھتے وقت یہ دعا پڑے سبحان اللہ و بحمدہ یہ ایک اور دعا ہے سبحان اللہ و بحمدہ اللہم انی استغفرک ممہ اصبت فی مجلس ہادا تو پہلے اردو بتائی تھی میں نے اس دعا کیا آپ کو سبحان اللہ و بحمدہ اللہم انی استغفرک ممہ اصبت فی مجلس ہادا یعنی پاک ہے اللہ اور اسی کی حمد ہے یا اللہ میں مغفرت مانگتا ہوں اس برائی سے جو میں نے اس مجلس میں کی ہوں تو بس یہ اردو میں آپ مانگ سکتے ہیں عربی میں اگر یاد نہیں ہوتا تو اردو میں مانگ لیں جب کسی بیٹھک سے اٹھیں مجلس سے اٹھیں تو کہ یا اللہ اس مجلس میں مجھ سے جو گناہ ہوئے میں معافی مانگتا ہوں اور یا اللہ آپ ہی تعریف کے لائق ہے حدیث شریف میں جو دوسری دعا آتی ہے وہ تو میں نے آپ سے شیر کی سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوگو الیک یعنی کہ یا اللہ تو پاک ہے اور تیری حمد و سنا ہے تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں تجھ سے مغفرت مانگتا اور توبہ کرتا اور حفیظ کے معنی حضرت عباس نے کیا بتا ابن عباس نے کیا بتا ہے کہ جو شخص اپنے گناہوں کو یاد رکھے اور ان سے رجوع کر کے تلافی کرے اور ان سے ایک روایت میں حفیظ کے معنی ہوا الحافظ لی امر اللہ کے بھی منقول ہیں یعنی جو اللہ کے احکام کو یاد رکھے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے اشراق کی جو چارک آتے ہیں یا چاشت کی جو آپ کہتے ہیں انہیں اواب اور حفیظ کے معنی میں لیا کہ جو ان کو باقیدگی سے پڑھتا ہو یہ جو اس آیت میں آیا نا کہ لائی دل رجوع کرنے والا ایسا دل جو رجوع کرتا ہوا اللہ کی طرف تو اس زمن میں کیا ہے ابو بکر وارق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ابو بکر وراق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منیب کی علامت یہ ہے کہ وہ حق تعالیٰ کے عدب کو ہر وقت ملہوز خاطر رکھے اور اس کے سامنے توازو اور آججی سے رہے اور اپنے نفس کی خواہشات کو چھوڑ دیں تو یہ بوٹم لائن یہاں پر اس کی یو بیان کی گئی ہے اچھا بعض تفسیرات اس میں اور بھی آتی ہیں اس پر ذرا بات کرتے ہیں وَجَاءَ بِقَلْبِ مُنِیبِ کے متعلق فرمایا گیا کہ منیب الاللہ یعنی جو اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا ہے سبحان اللہ ان الفاظ کو ذرا غور کریں اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا ہے کیا ہمارے دل اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے دل ہیں ایک لمحے کو ذرا غور کریں سوچیں کہ کیا ہمارے دل قلب عربی میں دل کو کہتے ہیں قلب منیب ہے اس کا معنی بعض علماء نے یوں لکھا جو اللہ کی اطاعت کی طرف متوجہ ہو اور ایک قول ہے کہ وہ مخلص ہو مخلص ہو ابو بکر ورراق نے کہا کہ منیب کیا ہے وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشوں کو ترک کرنے والا ہو یعنی نفس کی خواہشوں کو ترک کرنے سے کیا مراد ہے کہ ایسی کوئی خواہش جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کے خلاف وہ ان سے رکھتا ہے اور بالکل پیرویے نفس نہیں کرتا رہتا اور اس علاوہ ازی اللہ کے جلال سے ڈرتا ہے اور اس کی کبریائی کا عارف ہے سبحان اللہ یعنی اگر آپ ان باتوں پر غور کریں اور ہم اپنے آپ پر غور کریں تو اس بات کا بقو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہمارے عمل کیا ہیں ہم کیا کر رہے ہیں اب اگلی آیت دیکھتے ہیں اللہ عز و جل فرماتا ہے تو ان سے کہا جائے گا کہ چلے جاؤ اس میں سلامت کس میں جنت میں اور ساتھ ہی ساتھ ان سے یہ بھی کہا جائے گا ذالک یوم الخلود یہ دن ہے ہمیشہ رہنے کا تو حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس دن جس کو جو کچھ ملا ساتھ ہمیشہ کے لیے ہے اس سے پہلے ایک بات پر ٹھہرا ہونا تھا اور خلود کا جو اعلان ہے شیخین نے یعنی حضرت بخاری امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر کی یہ روایت بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں پھر دونوں کے درمیان ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اے دوزخ والوں آئندہ موت نہیں اور اے جنت والوں آئندہ موت نہیں ہر شخص اسی میں ہمیشہ رہے گا امام بخاری نے حضرت ابو حریرہ کی مرفوع روایت سے بیان کیا ہے کہ کہا جائے گا اے اہل جنت یہاں ہمیشہ رہنا ہے موت نہیں آئے گی اور اے دوزخ والوں یہاں ہمیشہ رہنا ہے موت نہیں آئے گی اور یہ پھر آپ کو تفسیر مظہری میں بھی اس کی تفصیلات مل جائیں گی تو اسی لئے کہا ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُود اور اس سے پہلے کہا اُدْخُلُوْهَ بِسَلَامٍ یعنی وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہیں اور اللہ نے ان پر سلام فرمایا ان کو سلامتی بخشی ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُود فرمایا ہمیشہ رہیں گے خَسَمْ بَخُدَا انہیں کبھی موت نہیں آئے گی تو تفسیرِ تبری میں اس آیت کے زمن میں ان الفاظ سے اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے تو اگر آپ غور کریں تو یہ وہ لوگ ہیں جن میں یہ صفات ہیں کہ یہ متقی ہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں دین کی حفاظت کرنے والے ہیں بِن دیکھے اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان سے کہا جائے گا تم اس جنت میں ہمیشہ کے لئے سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ اور سلامتی کا معنی ہے عذاب سے سلامتی کے ساتھ یا نعمتوں کے زوال کی سلامتی کے ساتھ کہ اب تم پر جو نعمتیں عطا کی جا رہی ہیں ان پر زوال نہیں ہے ان نعمتوں کے ساتھ جن پر کبھی زوال نہیں داخل ہو یا اس کا مطلب ہے اللہ اور فرشتوں کے سلام کے ساتھ اللہ عز و جل ہم سب کو توفیق اطا فرمائے کہ اللہ کی جنت میں داخل ہوں اور اس کی رضا اور اس کی رحمت سے داخل ہوں اور ہمارے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے ہمارے سے حساب کتاب نہ لیا جائے بلکہ یوں ہی جنت کا پروانہ دے دیا جائے اور جنت الفردوس میں ہم داخل ہوں وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغ